السلام علیکم فیملی اور فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خائد سے ہوں گے مزے میں ہوں گے رمضان اسپیشل میں ہم ابان خان ملاکس میں بنا رہے ہیں شاہی تکرے جس کے انگلیڈیس میں اپنی شورٹ ویڈیو میں بتا چکی ہوں میں اگین دوبارہ بتاتی ہوں یہ جو ہے میرے پاس بریڈ ہے اس کے بعد میننجر لیا ہے اس کو میں نے کھوٹ لیا ہے چاندی کے ورک ہے بادام ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے بلائی ہے یہ چینی ہے اور ایک لٹر دودھ لیا ہے تو ہم چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو فرینڈ سے پین لیا ہے اس پر میں اپنا دودھ اس پر میں دال دونی اس پر میں دال دونی پر میں دا کریں میں نے سولے کی فلیم ہے اس کو فل کر دیا ہے یہ کوٹی بھی جو بے پاس الائی چیز ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو ہم اتنا پکائیں گے اس میں ایک بوائل آجائے دید جی تو فرینڈ سے دیکھیں میں نے ہرکا سا اپنا بوائل آنا سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں اس آئین بیس میں چینی آٹ کر دوں گی 5 چمچ کھانے کے لئے ہیں چیک کر لی جائے کہ آپ کو زیادہ میٹھا رکھنا ہے تو آپ زیادہ چینی تا دیئے گا چینی کے ساتھ ہی میں ایک چمچ بھری کے اس میں کویا ڈالوں گی ہمیں یہ ربڑی کی طرح دودھ بنانا ہے اب ہم اس کو اچھے طرح پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ دودھ ہمارا جائے گاڑا ہو جائے ہمیں دی فرائے کرنا ہے دودھ ہمیں دودھ پک رہے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے اپنا جگھی میں نے دیا ہے اور میں نے اس کو فرائے کروں گی یہ دیکھیں کہ ہمارا گھرہ ہمارا شروع ہو گیا ہے اور میں اس کو فرائے بھی کر رہی ہوں گولڈن براؤن کرنا ہے ہمیں اسی طرح سے میں جو ہے سارے جو ہے فرائے کرتی ہوں پھر میں اس کی آپ کو لک دکھاتے ہوں جی تو فرنس یہ دیکھیں میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اور اس کو لائٹ کلر دینا ہے بہت ڈاک نہیں کرنا اور اس کے اوپر آپ جو ہمارا دودھ جو میں نے اس کو گاڑا کرنے کی رکھا ہے اس میں میں ڈالوں گی بلائی تو آئیں دیکھتے ہیں میں اس میں بلائی ڈالتے ہیں جی تو فرنس یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑا اچھا خاصا میں نے اس کو پکایا ہے کتنا کم رہ گیا ہے اب اس میں میں بلائی ڈ کر دوں گی بلائی سے بہت زیادہ رچنس آتی ہے اور تھک سا مکسر بن جاتا ہے میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی پھر ہمیں اس جو مارا مکسر ہے دودھ کا ہم پھر اس کو اپلائے کریں گے اپنے بریٹس پہ جی تو فرنس یہ دیکھیں میں نے جو ہے ہمارا لیکوڈ جو ہم نے بنائے تھا دودھ کا یہ میں نے تھنڈا کر رہا ہے پھر اس کو میں اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں اور میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنا تھک ہے اور اسے کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کو اچھے سے اس کو کور کرنا ہے کہ اس میں ڈپ ہو جائیں رمزا آفتاری کے بعد دل چاہتا ہے کچھ چھنٹھنے لگایا جائے تو یہ بنائے گا ٹرائے کیجئے گا بہت مزی کے بنتے ہیں ہمیں گروہ چھنٹ تک کرنا ہے اسے جی میں نے پھر اس کو کن لے um bleach اس lidtflикс کے پھر کے سانسے ہیں ہم نے ج linguیقت ڈایا گیا ٹرینilitور ہے ہم یہ لیکن اپس پھر کے ساتھ پھر ہمیں انداز ہیں اس نے بنائے ب przeci luی یہ پھر کرسے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹوپنگ کریں گے جی تو فرنڈز مجھے جو ہے ویڈیو بنانی ہے تو اس لئے میں اس کے اوپر ٹوپنگ کر رہی ہوں لیکن آپ اس کو جو ہے ریسٹ دیجئے گا تو یہ سب ایبزورپ کرے گا اس نے اس لئے اتنی جلدی ایبزورپ نہیں کیا دور کیونکہ اس کو ہم نے فرائی کیا ہے یہ کرسپی ہے یہ تھوڑی دیر میں کرے گا یہ اس کے اوپر میں جب ہوں کھوپرا ڈالوں گی وہ کھویا ساری اس پہ کھوپرا ڈال سکتے ہیں ہم اس پہ کھوپرا ڈال سکتے ہیں ہم میں بادام یوز کر رہی ہوں آپ بھی بادام کے علاوہ کوئی اور جنٹس ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ کے بچوں کو پسند ہو میں نے اپنی ریسیپی میں جو ہے کھوپرا نہیں مینچن کیا ہے لیکن میں اس کے اوپر کھوپرا بھی سپرنکل کروں گی میں پاس ہے کھوپرا 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 اب اس کے بر میں کھوک پڑا میں سپرنکل کر رہا ہوں ایت پہ آپ یہ بھی میٹھے میں ایک چیز ایڈ کریں یہ بھی بنائیں ایک دیفرنٹ چیز جائے گی کیونکہ سب جگہ جب ہم جاتے ہیں ملنے ایت تو سب جگہ شیر خورمہ ہی کھانے کو ملتا ہے اور گھر میں بھی ہم شیر خورمہ ہی بناتے ہیں اب میں اس میں چاندی کے ورک لگاؤں گی اس کو ریسٹ دینا ہے میں دوبارہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس کو ریسٹ دیجئے گا اور فریش میں رکھے گا اور پھر ایک سے دو گھنٹے اس کو بلکل چل کیجئے گا اور پھر اس کو سرف کیجئے گا اور کھائیے گا میں آپ کو اس کو ایک کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس کو اس طرح سے اس کو کٹ کیجئے گا اور اس کو کٹ کر کے اس کو سرف کیجئے گا میں اس کو ابھی نہیں نکالوں گی کیونکہ میرا یہ ابھی اس نے سوک نہیں کیا ہے سارا جو ہے اس کو تھنڈا جب یہ فریش میں رکھیں گے تو تھنڈا ہوگا پھر اس کو اچھے سے کٹ کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو کومنٹ میں بتائیے گا آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقا موسیقا